تو فرنڈ فائنل ہونے کے بعد بہت ہی اچھا دیکھنے میں پریمیر لو کار ڈیجائن بہت ہی شاندر لگ رہا ہے علماری کے اوپر تو پہلے دیکھنے میں ایسا تھا تو اب پورا ایسا ہو گیا پورا بہت ہی اچھا طریقہ سپریگن سے میں نے بنایا ہوں تو کرپا کر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر دوستو میرے چینل پر نائے ہے تو کرپا کر کے چینل کو سسکرائب کر دیں دیکھنے کے لئے دوستو اور لائک کر کے ہمارا نوٹی بیکیشن بڑھائیں تھوڑے سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرپا کر کے ویڈیو کو سیری بھی کریں ہلو پرینٹ آج اس ویڈیو میں سکھیں کہ علماری کے اوپر دانے دار ڈیجائن کیسے ڈالتے ہیں وہ بھی پورا پروسز بتاؤں گا جیسے کہ یہ سیمپل کی طور سے علماری ہے پہلے دانے دار پینٹ ہوا کرتا تھا پہلے سب سے پہلے جو دانے دانا ہوتا ہے اور اس پر نیا لک دوں گا یہ سب دانے دار میں بن جاتا ہے بہت جلدی دانے دار ہلکا سوڑا سا رنگ تینٹ ہوتا ہے اور اس پر بوری جانما طریقے سب ہی چھے بتاؤں گا اور پیچھے کا حالت دے ہی لگے پورا بھگڑ چکا ہے اس پر آپ براؤن پرینٹ کر کے اور ڈیجائن ڈالیں گے اوپر چھٹے بولتے ہیں اس کو ہلو اگر 大家都 ڈیجو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھینڈ ڈیڑھ سو ہوں پورا اچھی طریقے کلین کریں گے کہیں بھی دھول مٹی کچرا نہ ہو اس کے بعد براون پینٹ اس کے اوپر اپلائی کریں گے اگر کورا ہے اگر نئے طریقے سے کر رہے ہو جیسے کہ لوہا ہے بلکل پرائیمر اپلائی کر کے جو گرین پرائیمر ہوتا ہے اور جہاں گڑھے کٹے ہے پٹین بھر کے انسی پٹین کیسے نام سے آتا ہے انسی پٹی بھر سکتے ہو جہاں بھی بلڈنگ بلڈنگ ہو اس پر دوستو پہلے سے پینٹ ہوا ہوا تھا کمپنی کے طرف سے جہاں سے ہماری خرید کے لائے تھے تو کسی گھر میں میں نے گیا تھا تو بہت ہی پرابلم تھا اسے رنگ میں تو اس لیے میں نے نیا چینج کروں گا لائف ٹائم جو تھوڑا سا زیادہ ٹائم نہیں کھا دے تو یہ بران پینٹ ایک لیٹر میں دو سو گرام تارپی ڈال لائے تو سپریے گانے میرے پاس آؤ اور براث سے بھی کر سکتے ہو لیکن ڈیجائن سپریے گان سا ہی بنے گا دوستو میں پہلے بتاتا تھا ہوں سپریے گان سا ہی یہ ڈیجائن بنے گا نہیں تھا نہیں بنے گا تو سپریے گان سا میں برس تو فرینڈ بہت ہی اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے رنگ ڈھلنا نہیں چاہیے یہ نہیں تو بہت دکت ہو جائے تو کوشش کریں پہلے پتلا پتلا سا کوٹ کر لیں میں ویڈیو کو تیز کرتا تھا دوسرا کوٹ اپلائی کروں گا یہ دیکھیں دوسرا کوٹ کے لیے تیار ہے میں نیچے رکھ لیا تھا ڈھلنا جائے تو اس لیے آپ بھی ایسا ہی کرنا تو کوشش کریں اچھے طریقے سے اپلائی کر دیں براؤن پینٹ اور سوکھنے کے بعد ڈیجائن ڈالیں گے کمپریسر بلکل نا کا برابر رکھنا ہے ہوا بلکل اور پینٹ پڑا جیسے کی ایک دوستو کے نام کی ڈبی ہوتا ہے پینٹ اور بلکل تھوڑا سا تار پینٹ ڈالنا ہے اس میں زیادہ مت ڈالنا دوستو نے پتلا ہو جائے گا لیکن پینٹ پھوارا بریق بنا دے گا آگے کوشش کریں موٹا رکھنا تھوڑا سا پینٹ تب جا کے ڈیجائن اچھا نکلے گا اس میں تو پہلے براؤن پینٹ لگ مار لیتے سب ہی پھڑا پھڑ سے تو تقریبا تھوڑا سا ہو گیا میرا ادھر کا پورا سائیڈ ہو گیا دوستو اور ادھر کا تھوڑا سا رہتا ہے ادھر بھی ہو گیا پورا تو پھرینڈ فائنل ہونے کے بعد دوستو گرام کا دو ڈبی مگیا تھا چارسو گرام میں نے دو ڈین گولڈن جیلو اور وائٹ پینٹ یہ وائٹ پینٹ ہے میرے پاس تو اس کے بعد وائٹ بھیرل وائٹ سے نام سے آتا ہے یہ یہ دوستو گرام وائٹ پینٹ ہے اور دوستو گرام گولڈن جیلو اس کو پیلا کلر بھی بولتے دونوں کا مینے کومی نیشن بہت ہی اچھا ہے اور اس کے ڈیجائن نکالوں گا تو چلو اے میں نے وائٹ پینٹ میں نے اس میں پورا گاڑھا پینٹ ہے ابھی اس کے بعد ہلکا سا تارپی لے اس میں جادے مت پتلا کرنا دوستو نہیں تو ڈیجائن اچھا نہیں نکلے گا اور کمپریسر کو پورا بلکل سلو رکھنا دوستو اور سپریگن پہلے کہیں پر پہلے چیک کر لیں صحیح چلنا ہے باہر میں اور دیکھیں دوستو چھیٹے کتنے اچھے پیار سے ڈل رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرے کو یہ ڈیجائن کہیں پر بھی ڈال سکتے دوستو یہ دیوار پر بھی ہو کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہو یہ ڈیجائن بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اس کا اور اس کے اوپر تا دوستو ٹچ بڑو بھی اپلائی کر سکتے ہو بہت اچھا اس سے بھگیا لگے گا نہیں تھا بچٹ کی ریٹ میں یہ صحیح ہے زیادہ خرچہ نہیں ہے بہت ہی بچٹ کی ریٹ میں ہو جائے گا ڈیجائن ایک لیٹر میں نے براؤن پینٹ مگایا تھا تو دو لیٹر تارپین مگایا تھا میں نے اس میں اور چار سو گرام میں نے پینٹ مگایا تھا وائٹ آ گولڈن جیلو بس صرف اتنا ہی ہے اور کچھ سمان نہیں آیا تھا اس میں کیونکہ پہلے سے رنگ ہوا ہوا تھا تو اس لئے زیادہ محنت نہیں لگا اس میں اور پریمر ہوتا ہے اگر صورت سے کرتے ہیں زیادہ محنت آتا تو فرینڈ اب میں وائٹ کلر کا میں سبھی پر چھٹے ڈالنا ہوں سبھی پر ہمارے پر بہت ہی اچھے طریقے سے ہے زیادہ پرسانی بڑا نہیں ہے تو بہت دیکھنے میں بھی وائٹ کلر کا ڈیجائن بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو فرینڈ دیکھیں دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اس کے اوپر گولڈن جیلو ابھی بھارنا ہے اپلائی کرنا ہے اور بلکل سلو پریسر رکھنا ہے زیادہ پریسر مت رکھنا ہے یہ سپری گن سے دیکھو دھرے دھرے میں اپلائی کرنا ہے بلکل سپری کم ہونا چاہیے اور کلچ کو پورا داپ کے رکھیں اور ہوا کو بلکل نا کا برابری رکھیں اور دیکھنے میں اس کا لکھ بہت اچھا لگ جارہا ہے ابھی گولڈن جیلو اپلائی کریں گے تو فرینڈ دو سو گرہا میرے پاس یہ گولڈن جیلو ہے یہ دو سو گرہا میں نے گولڈن جیلو لے لیا اور سپری گر میں میں اپلائی کرنے کے لئے تیار کر رہا ہوں اور تھوڑا سا بلکل تار پی ڈالا مت ڈالنا جا دے تب ڈیجائن نہیں تب بہت پتلا ہو جائے گا پینٹی بن جائے گا پر آگے سے تو سپریسر دیکھنے کے لئے گولڈن جیلو کا ڈیجائن ڈالوں گا دیکھنے دوستو اس کا لکھ اتنا اچھا نکل کے آئے گا باہر میں گولڈن جیلو اپلائی کر دیا ہوں تو دیکھیں دوستو دری دری دیکھے گا سوکھنے کے بعد تھوڑا سا اور بھی اٹھے گا ابھی دیکھنے رہا ہوگا یہ دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا ہلکے ہلکے سے مکس اٹھ رہا ہے بھی دیکھ رہا ہوگا تو فرینڈ بہت اچھا لوگ ہے کہیں بھی بنا سکتے ہو کہیں پر بھی دوار کھڑکی کوئی سا بھی علماری کھڑکی پیٹی پر کہیں بھی بنا سکتے ہو تو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل کو جرور سبسکرائب کر دے آؤ آج میں بہلا کون کو بھی دوا دے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے میں ہمیشہ جنمہ طریقے سے ویڈیو بناتے رہتا ہوں تو ایک بات اور دوستو جس بھائیوں نے میرا چینل کو سسکرائب کیا دل سے سلام دھنے بات بولتا ہوں سبھی بھائیوں کو اور جس بھائیوں کو نہیں کیا تو پلی چینل کو سسکرائب کر دے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی